اسلام علیکم ورحمت اللہ عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی دیل فیازی میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ جب جب بریلی شریف کے اندر عرص رضاوی کا مبارک موقع آتا ہے تو کچھ انسانی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیے کچھ حرام الدہر لوگ کچھ خبیص نفس لوگ بریلی شریف کو اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور آئندہ بھی وہ اس طرح کی غلیظ حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں دوستہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد ملت شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی عسجد رضا خان قادری مدزلہ نورانی کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے مرکزی دارالافتا کا جو لیٹر پیڈ ہے اس لیٹر پیڈ کو غلط طریقے سے شائع کیا گیا ہے اور اس لیٹر پیڈ کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں لیکن دوستہ میں آپ کو بتا دوں آپ جانتے ہیں بریلی شریف میں عرصہ رضاوی کے مبارک موقع پر جو جامیہ نوریہ بریلی شریف میں حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ کا جو بیان وائرل ہوا اس بیان کو لے کر جو ہے اس مرکزی دارالافتا کا لیٹر پیڈ اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے اور اس لیٹر پیڈ پر کیا کچھ کہا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ جب یہ لیٹر پیڈ میرے پاس آیا تو میں نے فوراً اس لیٹر پیڈ کی تحقیق شروع کی اور فوراً میں نے فون کیا قائد ملت حضرت علامہ اسجد رضا خان قادری متضلہ نورانی کے داماد جو حضرت سلمان حسن خواہ صاحب ہیں ان کو میں نے فون کیا اور فون پر میں نے ان سے بات چیت کی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ لیٹر پیڈ فیک ہے سراسر غلط ہے جھوٹ ہے کسی حرام و دہر کی یہ مکاری ہے میں آپ کو لیٹر پیڈ پڑھ کے سنانا ہوں آپ اس کو سنیں لیٹر پیڈ آپ کے سامنے ہے اس میں لکھا ہے وضاحت نامہ اور یہ جو لیٹر پیڈ شائع کیا گیا ہے وہ دو ستمبر دو ہزار چوبیس کو شیئر کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے تاریخ ہے اس کی اس میں لکھا ہے خانوادہ رضاویہ کے کچھ افراد جنہوں نے مسلقِ آلہ حضرت کو غلط طریقے سے پیش کیا حضور تاج الشریعہ علی الرحمہ کے موقف پر عمل نہ کرتے ہوئے دعوتِ اسلامی اور سنی دعوتِ اسلامی کے موقف کو عام کیا بیتے کچھ سالوں سے جامعہ نوریہ رضویہ باقرگنج بریلی شریف میں جشنِ دستار بندی کے پرگرام کو عرصِ آلہ حضرت کی صورت دی گئی ہے اس میں شریک ہونے والے افراد جو مسلقِ آلہ حضرت نامِ نامی سے خود کو عوامِ اہلِ سنت میں مقبول کرانا چاہتے ہیں جس میں مولانا جامعی اشرف گجرات نے اس سال کئی غیر ذمہ دارانہ غیر اخلاقی اور نازیبہ جملوں کا استعمال کیا اور ساتھ ہی حضور تاج الشریعہ علی الرحمہ کے نام کو بھی استعمال کیا مسلقِ آلہ حضرت کا موقف رافضیت تفضیلیت کے ساتھ ساتھ ناصبیت اور خارجیت کے خلاب بھی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحابِ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہمارا کلی عقیدہ اور اعتماد ہے جامعہ نوریہ رضویہ کے پروگرام کو عرصِ آلہ حضرت کہہ کر مشہور کرنا بالکل غلط ہے اور اس دستار بندی کے پروگرام میں مولانا جامعہ اشرف کا بیان عرصِ آلہ حضرت میں دیا گیا بیان کہنا غلط اور قابل مضمت ہے عوام اہل سنت اس غیر مستند بیان کو ہرگز عرصِ آلہ حضرت کا بیان نہ سمجھیں چونکہ عرصِ آلہ حضرت میں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر مستند بیان نہیں دیے جاتے عوام اہل سنت ایسے بیان سننے اور اس میں جانے سے اجتناب کریں اور نیچے جو ہے وہ دستخط بھی ہیں حضور علامہ عزیز رضا خان قادری مدازلہ نورانی کے تو دوستو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فرضی لیٹر پیڈ شائع کیا گیا ہے جبکہ میری بات حضرت سلمان حسن خان صاحب جو حضور قائد ملت کے داماد ہیں ان سے میری بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا ناپاک حرکت کی ہے مرکز کا جو لیٹر پیڈ ہے اس کا غلط استعمال کیا ہے اس کے خلاف کڑی قانونی کارروائی کی جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے جیسے عرصے رضاوی قریب آتا ہے ویسے ویسے یہ حرام الدہر یہ کمبخت لوگ جو ہے عرصے رضاوی کو لے کر خانوادہ عالی حضرت میں پھوٹ رالنا چاہتے ہیں خانوادہ عالی حضرت میں آپس میں یہ لڑائیاں ڈلوانا چاہتے ہیں اور آپس میں خانوادہ عالی حضرت کے درمیان یہ لوگ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ اس مرکزی دارالفتہ کا یہ والا لیٹر پیڈ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا اور آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے یہ شائع کیا جا رہا ہے لیکن یاد رہے یہ پورا لیٹر پیڈ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے یہ پورا لیٹر پیڈ فرضی ہے فرضی ہے فرضی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف جلان اور حسد اور بغض کی بنا پر اس کو شائع کیا گیا ہے تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جب یہ لیٹر پیڈ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو اگنور کر دیں اور اس کا بائی گاڈ کریں بہرکیف اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کس اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ